اگر آپ وارنش نہیں کرواتے تو یہ لک ہوگی اگر آپ وارنش کرواتے ہیں تو یہ لک ہوگی زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا یہ دیکھیں وارنش سے پہلے یہ علماری ہے یہ والی ہو گئی ہے وارنش بس یہی میں چاہ رہا تھا ایسی چمک ہو جو ختم نہ ہو گئی لائف ٹائم ہے جی دیکھیں ویورز یہ ابھی اس پہ وارنش کمٹلیٹ ہو گئی ہے شکل نکل آتی ہے پورے گھر کی چمک جاتا ہے پورا اور یہ ایسا نہیں کہ ابھی گیلہ ہے تو ایسا ہے یہ پرمننٹ اسی طرح سے شائن کرے گا تو بہت زبردست چیز ہوتی ہے اپنے گھر کو چمکانے کے لیے وارنش کرواتے ہیں آپ وارنش کا اور پینٹ کا کام کرتے ہیں جی جی کس ایرے پالش پندی اسلام آباد اریا میں آپ کا نام کیا ہے محمد توفیق اور نمبر اپنا بتا دیں سکرین پر شو ہو جائے ساروں کو اگر کوئی کروانا چاہے تو آپ کو کونٹیک کر سکتا ہے جی بلکل کر سکتا ہے اچھا بتائیں نمبر اپنا 035446800 یہ ابھی نئے آنے والے ویورز کو جنہوں نے پہلے یہ ویڈیو نہیں دیکھی بھی آپ اپنا نمبر بتا دو نمبر ہے میرا 0333 5412962 962 نام عزیم عزیم کارپینٹر آپ کا کتنا تجربہ ہے 30 سے 35 سال ہو گئے آپ کے تیڈی کے ساتھ سبسکرائب کیجئے بلال زفر شو کو الیکٹرونکس کنسٹرکشن اور ٹیک اپ ڈیٹس کے لیے اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو بہترین انفرومیٹیو ویڈیوز اور ولوگز وقت پر دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ویورز میں بلال زفر بلال زفر شو سے آج میں اپنے گھر میں ورڈ کیابنٹس کی وارنش کروا رہا ہوں تو اس کے بارے میں ساری آپ کو ڈیٹیلز دوں گا اور یہ میرے پاس ایکسپرٹ پینٹر اور وارنش پرسن بھی ہے اگر آپ کو اپنے گھر میں کروانی ہے وارنش یار انیو کروانے آپ دیکھیں گے کہ کیسی لوگ میں آپ کو بیفور اینڈ آفٹر دکھاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا زیادہ فیر پڑ جاتا ہے اچھی وارنش کروانے سے تو یہ ویڈیو اس کے بارے میں ہے امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی جلدی سے اس کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں بیلال زفر شو کو تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ بتائیں وارنش کا کیا طریقہ ہے کیسے کرتے ہیں اور ابھی یہ والے کیبنٹس وارنش کرنے ہیں اس کو صاف کر کے خوشک کر کے اچھا صاف ابھی آپ اس سے کر رہے ہیں یہ پانی سے پانی کون سا کپڑے ہی ہے یہ بلمل اچھا ململ کے کپڑے سے صاف کر کے پھر پھر اس کو خوشک کر کے خوشکی کے بعد پھر اوپر وارنش لگا لیں کپڑے کے ساتھ برش کے ساتھ اچھا ہاں جی تو وارنش کون سی لگاتے ہیں وارنش الفی وارنش بھی ہے سنتیٹک ہاں ایک الفی ہے اور ایک سنتیٹک ہے دونوں میں کیا فرق ہے کی طرح خاص فرق نہیں ہے ابھی یہ وہ سنتیٹک ہے وہ پرانی وارنش تھی اس میں یہ وارٹو پروف ہے پانی اثر نہیں کرتا یہ جو الفی کی ہے یہ وارٹو پروف ہے اچھا ہاں جی اس کی پکی بیس ہے چمک کس کی زیادہ ہوتی دونوں میں دونوں کی برابر ہوتی ہے اس کی زیادہ ہے الفی کی اس میں تھندر بھی ڈالتا ہے پٹرول بھی ڈالتا ہے اس میں اس میں اگر تھندر ڈال دیا تو وہ ختم اچھا اس میں اس میں صرف پٹرول ڈالتے ہیں سنتیٹک میں اس میں تھندر اور پٹرول دونوں ڈالتا ہے کون سی کمپنی کی لینی چاہیے یہ الفی والی الفی والی اس کی اپنی ہے وہ کمپنی ہے اچھا ایسی آئی کا اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے ایسی آئی کی بھی ہوتی ہے بچ لیکن یہ الفی والی شو اپنی انہوں نے بنائی ہے اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے باقی پھر میں کرتے ہوئے دکھاؤں گا کرتے کیسے ہیں اچھیک اچھیک آپ نے کی ہے ایک کوٹ کی ہے دو کیا یہ فائنل ہے ایک کوٹ جی فائنل ہے یہ والا فائنل لوگ کا اس کی جے جے اب اس طرح کی وارنش ہوگی ہے آن جی آن جی یہ آپ نے کیسے بنائی ہے یہ پٹرول ڈال کر رہا ہے پٹرول ڈال کر رہا ہے کتنا پٹرول کیا 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 ہے اس میں آدھا کوارٹر ہے یہ والا یہ والا وڈ لائف نیو اڈوانس وڈ لائف یہ الفی والی ہے اچھا یہ آدھا ڈال ہے اس میں آدھا ڈال ہے اور اسے تھوڑا کم پٹرول اس میں ڈالا ہے آدھا سے تھوڑا کم پٹرول اور تھنر اور تھنر نہیں ڈالا اچھا تھنر نہیں ڈالا ایک وقت میں ایک ہی چیز ڈالتی ہے تھنر ڈالیں تو تھنر سے اچھا اچھا جی ٹھیک ہے اور پھر اس میں ڈپ کر کر کے آپ نے ہاں بس کیسے یوں 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 اور بس یوں یوں اچھا جی آہ تو یہ اور ہٹیں ذرا نیچے والے میں دکھاؤں ابھی نیچے والے ہونے رہتے ہیں تو یہ فرق ہے یہ دکھیں اگر آپ یہ ابھی یہ صاف ہوئے ہوئے ہیں یہ ابھی وارنش سے پہلے ململ کے کپڑے سے اچھی طرح پانی لگا کے صاف کی مطلب اگر آپ وارنش نہیں کرواتے تو یہ لکھ ہوگی اگر آپ وارنش کرواتے ہیں تو یہ لکھ ہوگی زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے کیا کہال ہے بالکل یہ دکھیں چمک کتنی اس کی اچھی لگ رہی ہے تو بس یہ اس میں وارنش اور پیٹرول ڈلتا ہے پیٹرول مٹی کا تیل بھی ڈلتا ہے ایتھل بھی ڈلتا ہے ایلکی میں آپ نے اس میں پیٹرول ڈالے ہیں میں نے پیٹرول ڈالے ہیں پیٹرول کیا سے لائے تھے ادھر سے ملا تھا پیٹرول کیا تو پڑا تھا نگا ہے تو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پہلے ایسے مارنا ہے پھر ایسے مارنا ہے کسی بھی طرح سے مل مل کا کپڑا ہونا چاہیے مل مل کا کپڑا ہونا چاہیے اس کو سائٹ سے کھڑا ہو کے دیکھ جہاں سے ڈہرہا ہونا تو بس یہ خوش و کپڑے سے اس کو اچھا ٹھیک ہے آپ اپنا نمبر تو آپ یہ گھروں کی ساری پینٹ اور وارنش وغیرہ یہ سارا تو آپ کب سے کر رہے ہیں کام تیس سال سے کر رہا ہوں تیس سال سے آپ کر رہے ہیں پینٹ آج کل بازار میں کافی طرح کے آئے ہیں ڈیولکس آئی سی آئی برجر آپ کے خیال میں کون سا ویسے تو ایریا میں بندہ کروا رہے ہیں پینٹ دیوار پہ کروا رہے ہیں یا ووڈ پینلز پہ کروا رہے ہیں کس جگہ پہ کروا رہے ہیں لیکن ویسے کون کوئی کمپنی ہے جس کو آپ پریفر کرتے ہیں باقیوں کے اوپر دیکھیں جی سب سے زیادہ جو چل رہا ہے وہ آئی سی آئی چل رہا ہے اچھا ڈیولکس کا اچھا اس کے مقاملے میں پرائیٹو بھی چل رہا ہے برجر بھی اچھا ہے باقسریں چل رہا ہے سب سے زیادہ اچھا کون سا آپ کے خیال میں سب سے زیادہ اچھا آئی سی آئی ہے مقدر سے گل جائے تو آئی سی آئی ہے اچھا آئی سی آئی سب سے اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ وارنش ایک دفعہ کروا لو تو اس کی کتنی لائف ہوتی ہے یہ چلتا رہتا ہے ہمیشہ کلی ہے لائف ٹائم بلکہ ایسی چمکتا رہے گا اور جو سنتھیٹک یا نا وہ تقریبا ساب کے بعد ڈیم ہو جاتی ہے اچھا نہیں الفی والی بندہ کر آئے پانی لگے نمی آئے کچھ بھی ہوتا ہے یہ ایسی رہے گا یہ تقریبا پندرہ بیس ساب پہلے جو ٹانگوں کے پئی ہوتے تھے نا اس پر لگتی تھی سنتھالک ایک سنتھیٹک تھی ایک سنتھالک تھی اچھا وہ سنتھالک لگتی تھی یہ سنتھالک کی وہ بنای ہوئے باہر کی طرف جو پانی جہاں پانی نمی آوات اثر کرتی ہے ٹھیک ہے وہ دروازے پہ ہم لے کر بھی نہیں لگاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں وارنش سے پہلے یہ علماری ہے کبرڈ یا وارڈروگ بھی اس کو کہتے ہیں یہ وارنش سے پہلے ہم آپ کو وارنش ہو کر اس کی کمپلیٹ لک دکھاؤں گا مینوائل ساتھ والے کمرے کی علماری وارنش ہو گئی ہے اس کی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی ہو گئی ہے یہ ایسی رہ گئی اب چمک ختم تو نہیں ہوگی نہیں نہیں ختم نہیں ہوگی اچھا سائیڈوں سے بھی کی ہے سائیڈوں سے بھی پوری علماری نہیں گری تو نہیں 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 بس یہ میں چاہ رہا تھا ایسی چمک ہو جو ختم نہ ہوگا لائف ٹائم ہے جی لائف ٹائم ہو چلیں آپ ساتھ والی علماری کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیورز کتنے مزے یہ بلکل فیش لک بن گئی ہے اس کی ابھی یہ پہلے سفائی کرنی ہوتی ہے وارنش کرنے سے آج کل آپ بتائیں لیٹس وارڈروب کیس طرح کی بن رہی ہیں یہ یہ وارڈروب نیا ڈیزائن ہے پرانا ڈیزائن ہے آج کل کسا بن رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں آج کل کل کسا بن رہا ہے یہ والی بنتی ہیں آج کل لگاتے ہیں لوگ یہ کام ہوگئی ہے اچھا یووی اور اس میں کیا فرق ہے یہ لوکل ہے جنرمان بلک shot اچھا تو وہ کتنی علماری بن جاتی ہے یہ والی وہ پانندے کی اس کیا جنرم اللہ وہ ڈیرم کے سکریٹ وہ ڈیرر 60,00万 پیج جوی planteیل ڈیرڈلاک میں ہوتھ مٹی رئیل ہیں ایک علماری ہیں اچھی ان بڑی اتنی بڑی ایک علماری ڈیرڈلاک روپے میں کروہ گفلfree مزدوری مزدوری ہارڈ ویر مٹیریل سارا کچھ اس میں شامل ہے اگر اس سے کھوڑی لو رکھنی ہے وہ بجے کی چند میں ایک چند میں یو وی کی شیٹ والی جرمن نہیں وہ چینہ کوٹنگ ہوگی ہے اچھا سپر کلاس وہ جو ڈیڑ ڈاک والی بتارے اس میں جرمن لگتی ہے جرمن جی ہے جرمن اچھا یہ کیا سائز کیا اس علماری کا یہ چھوٹی ہے یہ پانچ فٹ بھئی دس فٹ کی ہے پانچ بھئی دس فٹ کی علماری ڈیڑھ لاکھ کی بنتی ہے وہ درہ چھے فٹ کی ہو جائے گی اچھا یہ پانچ فٹ کی کہنا وہ چھے فٹ کی ہو گئی اچھا تو بھی بتائیں علماری کے اندر کیا لگانا چاہیے اکثر میں نے دیکھا لوگ علماری کے اندر یہ اگر آپ کبرٹ کھولو تو اس کے اندر صرف لستر ہوا ہوا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں لگایا ہوا ہوتا اس کی بیک سائٹ پہ وہ لگانی چاہیے پی وی سی لگانی چاہیے پی وی سی لگانی چاہیے وہ سیم سے بھی پروٹیکٹ کرتی ہے اور دیکھنے میں بھی بری نہیں لگتی ہے ٢ اٹھ ایم ایم کیوں یا to há. آپ اس کی بکٹ ٹی وی سی لگانی چاہیے اس سے کم بھی ہاتی ہے پانچ ایم ایم کیو ہے اچھا بارہ ایم ایم کی بھی ہے آٹھ ایم کیو ائ Onion ٹی وی سی لگانا چاہیے تو یہ کس چیز کی بنا Napoleon یہ لاتھانی کے ر کٹھ ہیں اس کے اوپر پینٹ ہوتا ہے پینٹ نہیں ہوتا بس وارنش بغیرہ لیکر پینٹ کرو تو ہو تو جاتا ہوگا انامل پینٹ لیکن اچھا نہیں لگتا ہوگا اچھا تو نہیں ہوتا اس سے بہتر ہے کمرشل پلائی لگا جو پینٹ کرو اس پر وارنش ہی ہو سکتی جو میں کروارا ہوں وارنش ہی ہے لیکر ٹھیک ہے آپ بھی اپنا نمبر بتا دو اگر کسی نے لکڑی کا کام کروانا ہو آپ سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے مجھے تو کافی لوگوں نے آپ کی چینل سے کونٹیکٹ کی گیا یہ ابھی نئے آنے والے ویورز کو جنہوں نے پہلے یہ ویڈیو نہیں دیکھی بھی آپ اپنا نمبر بتا دو نمبر ہے میرا 0333 5412962 962 نام عزیم عزیم کارپینٹر آپ کا کتنا تجربہ ہے تقریباً تیس سے پینتی سال ہو گئے آپ کے ٹیڈی کے ساتھ مجھے اچھا اچھا آجی صاحب کے ساتھ جی جی تو پنڈی اسلامباد اریا میں آپ کام کرتے ہیں جی پنڈی اسلامباد کیونکہ چند دنوں پہلے مجھے ایک فون آیا تھا وہ صاحب کراچی کے تھے ہاں میں نے اسے کہا کہ میں آؤٹ سیٹی نہیں جا سکتا اچھا صحیح ہم صرف پنڈی اسلامباد میں کرتے ہیں تو ہر قسم کا لکڑی کا کام آپ کرتے ہیں ہاں جی جی صحیح آپ تو نیٹ پر سارے ڈیزائن ہیں سا کوئی ڈیزائن آپ کو دکھائے آپ ایسی چیز بھی بنا لیتے ہو جی بیل کو ایون ٹیبل بھی بنا لیتے ہو ٹیبل کرسی وغیرہ وہ بھی بنا سکتے ہو جی بیل کو فرنیچر کا جی اچھا اچھا صحیح ہے ابھی نیچے اور اوپر والی میں فرق نظر آ رہا ہے آ رہا ہے ہاں تو آپ بتا رہے ہو یو وی کی تو یہ والی لیمینیشن ہے نا اس لیمینیشن میں کتنے کی ایسی علماری بن جاتی ہے پانچ فٹ بائی دس فٹ کی آج کل یہ پینتیس سے چالیس ہزار پینتیس سے چالیس ہزار روپے میں بن جاتی ہے وید مٹیریل مزدوری سارا کچھ ایک علماری ایسی ملوی اس کی قیمت پینتیس سے چالیس ہزار روپے ہے یہ جو لگا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ابھی اس پر وارنش کمپلیٹ ہو گئی ہے شکل نکل آتی ہے پورے گھر کی چمک جاتا ہے پورا اور یہ ایسا نہیں کہ بھی گیلا ہے تو ایسا ہے یہ اب پرمننٹ اسی طرح سے شائن کرے گا تو بہت زبادرس چیز ہوتی ہے اپنے گھر کو چمکانے کے لیے وارنش کروا لیں آپ اور جس سے کروانا چاہتے ہیں ویسے تو آپ کو اس کو ٹیکنکیشن ہوگا نہیں بھی ہے ٹیکنکیشن نہیں اس کو وارنش کرنے والا کہتے ہیں جو بھی ہے اگر آپ کو اس نہیں ہے تو اس ویڈیو میں جن کے نمبرز میں نے دیئے ہیں کارپینٹر کے بھی وارنش کرنے والے کے بھی ان سے بھی آپ کروا سکتے ہیں موسیقی